سو رانیوں کے ساتھ رہتے رہتے سمرات اپنے جیون سے پریسان ہو چکا تھا اسے اپنی یوہ وستہ کے وعدن یاد ہوا ہے جب اس کے من میں اشتریوں کے پردی کوئی آکر سن نہیں تھا جب اسے کام سکتی اور کام واسنہ کے بارے میں پتہ تک نہیں تھا اس سمیں کو یاد کر کے راجہ کی ہنکھوں میں آسو آگئے کتنا ارجاوان کتنا جوشیلہ اور کتنا تاجگی سے برا ہوا رہا کرتا تھا اور آج وہ سمرات بوڑا ہو چکا تھا لیکن بوڑا ہونے کے بعد بھی وہ اپنی کام واسنہ سے چھٹکارہ نہیں پاسکا تھا یوں تو اس نے ہجاروں یدھ جیتے تھے لیکن اپنے من پر وہ آج تک ویجے پرابت نہیں کر پایا تھا اپنی کام واسنہ کے سامنے اس نے اپنے گھٹنے ٹیک دیئے تھے اب تو سمرات کو چندہ ہونے لگی تھی کیونکہ وہ بوڑا ہو چکا تھا اور کسی بھی وقت اس کی مرتو ہو سکتی تھی لیکن مرتو کو اپنے سامنے دیکھ کر جہاں پر لوگ موچ اور مکت کی باتیں سوچتے ہیں وہیں پر وہ سمرات کام واسنہ کے ویچاروں سے گھرا رہتا تھا ایک سو رانیاں تھی اس کی ایک سے ایک بر کا رسین اور ہر رانی کے ساتھ اس نے بچے ابھی پیدا کیا تھا اتنا کام بھوگ بھوگنے کے بعد بھی اس کا مند چھٹ پڑلتا کیوں ہے کیوں اس میں اب بھی اس لیل ویچار آتی رہتے ہیں سمرات سوچ میں پڑ گیا کہ کیا مرنے کے بعد بھی یہ کام واسنہ کا بوجھ میں اپنے ساتھ لے کر یہاں سے جاؤں گا سمرات آتما کے دانت کو ماننے والا تھا اس لیے اس نے سوچا کہ اگر میں نے اپنی کام واسنہ سے ابھی چھٹکارہ نہیں پایا تو میری آتما نہ جانے کب تک یوں ہی بھٹکتی رہے گی مجھے اپنی آتما کو مکت کرنے کے لیے ان کام واسنہ کی ویچاروں کو یہیں پر چھوڑ دینا ہوگا سمرات دن رات اسی چمتہ میں ڈوبا رہتا تھا کہ کس پرکار میں اپنی کام واسنہ سے چھٹکارہ پا سکتا ہوں اور اس لیے ایک دن اس نے اپنے راج مہل میں سبھی ویدوانوں کی ایک سوہ بھولائی سو باوک روپ سے سوہ میں چرچہ کا ویسے کام واسنہ ہی رکھا گیا تھا سمرات نے اپنے منتری سے پورے نگر میں گوستہ کروا دی کہ جو بھی ویدوان راجہ کے مند کو سنتشت کر پائے گا وہ پورے جیون کال کے لیے راجہ کا سلاکار بن کر رہے گا اس لیے نگر کے سارے ویدوانوں میں ایک خوڑ لگ گئی تھی منتری مندل کے دوارہ تیہ کیے گئے دن نگر کے سارے ویدوان راج مہل میں پہنچ گئے کوئی اپنے ہاتھ میں وید لیے ہوئے تھا تو کسی کے ہاتھ میں اپنیشت تھی جیدہ تر ویدوان راجہ کو وید اور اپنیشتوں کے مد سے سنتشت کرنا چاہے تھے تھے شبہ میں ترک ویترک شروع ہوئے دلگ کیا ہوتا ہے کچھ ویدوانوں نے جواب دیا کہ جس انسان نے اپنے جیون میں کبھی بھوگ نہیں کیا ہوتا وہی اصلی برمچاری ہوتا ہے دوسرے ویدوانوں نے اس بات کا ویروت کرتے ہوئے بدایا کہ وہ سکتا ہے کسی انسان نے بھوگ کیا ہو لیکن ورطمان میں اگر وہ بھوگ کا تیاک کر چکا ہے تو وہ بھی برمچاری ہی کہلاتا ہے اور واسطیبکتہ میں وہی برمچاری ہوتا ہے جو بھوگ کرنے کے بعد اس کا تیاک کر دیتا ہے وہی برمچاری کہلاتا ہے سمرات کو کسی ویدوان کے اتر سے سنتوشتی نہیں ہو رہی تھی اور ادھر ویدوان آپس میں ترک ویترک کرنے پر لگے ہوئے تھے کچھ ہی دیر میں وہاں پر ایک بہت ہی انوٹھا ویدوان پہنچا وہ اپنے ساتھ بیعت خوبصورت دو جیوتیوں کو لیے ہوئے تھا اس ویدوان نے وہاں پہنچتے ہی پہلے تو دیری سے آنے کے لئے سمرات سے چھما مانگی اس کو دیکھ کر باقی کے ستب ویدوان اسنے لگے ایک ویدوان نے شبہ میں کھڑے ہو کر کہا کہ جو انسان خود کام واسنہ سے گرت ہو وہ دوسرے کو کام واسنہ سے چھوٹکارہ کیسے دلا سکتا ہے اس پر اس ویدوان نے مسکراتے ہوئے اس سے پوچھا کہ تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں کام واسنہ سے گرت ہوں اسی ویدوان نے کہا کہ تم ہمیں اندھا سمجھتے ہو کیا ہمیں بے وکوف سمجھتے ہو تم یہاں راج محل میں دو دو یوتیوں کے ساتھ پرویز کر رہے ہو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کا عرض تو سیدھا سیدھا یہی ہے تم ایک کام واسنہ سے گرت آدمی ہو کیا میں گلت کہہ رہا ہوں اس ویدوان نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ ماں سے جن یوتیوں کی تم بات کر رہے ہو دونوں میری بہنیں ہیں اور وہے بھی میری ہی طرح کام واسنہ کی گہری سمجھ رکھتی ہیں اس ویدوان نے سمرات کو سمجھتے ہوئے کہا کہ یہ راجن اصلی برہمچاری وہی ہوتا ہے جس کی نجروں میں ایک پرس اور ایک میلہ کا انتر ہٹ گیا ہو جب کسی انسان کی کام واسنہ ختم ہو جاتی ہے جو پونہ روپ سے برہمچاری ہو جاتا ہے اس کے لئے سبی کا شریر ایک انسان کا شریر ہوتا ہے اس کے اندر کسی میلہ کو دیکھ کر کام واسنہ کے بیچار اٹھنا دو دور وہ تو بھید بھی نہیں کر پائے گا کہ یہ ایک میلہ ہے اس برہمچاری کے لئے ہر ایک جیو آتما ایک پرکار کی ہوتی ہے ساروڑی گروپ سے وہ ان میں کبھی بھی بھید نہیں کرے گا اس ویدوان نے آنگے بتایا کہ جو بھی ویدوان یہاں سبا میں اپستید ہیں ان سبی کو میرے ساتھ یہ دو یوتیاں دیکھیں تو یہ تو اسپشٹ ہو گیا کہ یہاں پر کوئی بھی اصلی برہمچاری کا مطلب یا ارث نہیں سمجھتا ہے سمرات کو یہ ویدوان بڑا ہی انوٹھا لگا اس نے نہ تو کوئی وید پڑے نہ ہی کوئی اپنیشت کا گیان دیا وہ تو وہی بتا رہا تھا جو سباوک روپ سے آدمی کی سمجھ میں آتا ہے اس لئے سمرات نے پرابہت ہو کر انگلہ سوال پوچھا کہ آخر ایک انسان کو برہمچار کا پالن کرنے کی کیا جرورت ہے جب وہ بھوک کر کے جیوان کا آنند اٹھا سکتا ہے تو وہ کیوں برہمچار کا پالن کرے اس پر اس ویدوان نے سمرات سے ایک سوال گیا اس نے پوچھا کہ سمرات مجھے ایک بات بتاؤ کہ ایک پیڑ زیادہ طاقتور ہوتا ہے یا پھر ایک بیج سمرات نے اتر دیا کہ ایک پیڑ ایک بیج سے ہی تو جنم لیتا ہے تو اس پرکار تو ایک بیج ایک پیڑ سے زیادہ طاقتور ہوا ویدوان نے بتایا کہ سمرات اسی پرکار ہمارے شریر میں بھی کام سکتی روپی بہت سارے بیج ہوتے ہیں ان میں اسی مرجہ ہوتی ہے جو ہمارے لئے آنند کا سروت پیدا کرتے ہیں لیکن کام واسنہ میں گرست ہو کر ہم اپنے کام سکتی روپی بیجوں کو یوں ہی نسٹ کرتے رہتے ہیں برباد کرتے رہتے ہیں اور ان بیجوں کے نسٹ ہو جانے کے قرآن ایک آدمی ڈھیلا السی سے بھرا ہوا ہمیشہ تھکا 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 سا رہتا ہے یاد رکھنا ہمارے بوجل سے ہمارا رکت بنتا ہے رکت سے ہمارا مانس ہماری اڈی اور آخر میں کام سکتی روپی بیج بنتے ہیں جو کی بہت ہی کم ماترہ میں ہوتے ہیں اس لئے اپنے من میں اٹھنے والی کام واسنہ کے لئے ان بیجوں کو نسٹ کرنا کہیں سے بھی تارکک نہیں ہے اس لئے برہمچر کا پالن کرنے سے ان بیجوں کی سکتی ہمارے آنترک شروع میں سما جاتی ہے جو ہمارے چہرے پر تیج پیدا کرتی ہے ہمارے شریر کو بیماریوں سے بچاتی ہے اور یہی کام سکتی روپی بیج جب دھیان کے مدر سے اورجہ میں پرورتت کر دیے جاتے ہیں تو یہی آنند کا شروع بن جاتے ہیں سمرات نے انگلہ سوال پوچھا جو سمرات کے جیون کے لئے بہت ہی مہت پون تھا سمرات نے پوچھا کہ کام واسنہ سے چھٹکارا کس پرکار پایا جائے ویدوان نے اتر دیا کہ یہ سمرات جو بودھیمان ہوتا ہے وہ یہ جانتا ہے کہ کام واسنہ روپی کوئے گا پانی جو جتنا زیادہ پیے گا اتنا ہی زیادہ پیاس اسے لگے گی اس کی پیاس کبھی نہیں بجھے گی اس لئے یا تو وہ کبھی اس کام واسنہ روپی کوئے کا پانی پیتا ہی نہیں اور اگر گرہست جیون ہونے کے قرار مجبوری وز اسے کبھی اس کوئے کا پانی پینا بھی پڑ جاتا ہے تو وہ صرف ایک کوئے کا پانی پیتا ہے اس ویدوان نے راجہ کو سمبودت کرتے ہوئے کہا کہ اے راجن آپ کے جیون میں آپ نے سو رانیوں سے سادھی گی لیکن آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا کہ جس کی پیاس بجھنی ہوتی ہے اس کی پیاس ایک ہی جگہ پر بجھ جاتی ہے لیکن جس کی پیاس نہیں بجھنی ہوتی وہ سو اشتریوں کے ساتھ بھوک کر لے لیکن پھر بھی اس کی پیاس ادوری رہ جاتی ہے ویدوان نے سبھی کو سمجھاتے ہوئے آنگے کہا اگر آپ کے جیون کا لچ اسپسٹ نہیں ہے تو آپ سبھی نانا پرکار کے بھوک کی وستوں میں گھر جائیں گے لیکن وہی پر اگر آپ کا لچ اسپسٹ ہے تو آپ اپنا پورا دھیان اپنے لچ کو پورا کرنے میں لگائیں گے نہ کی بھوک کرنے میں سمرار تم نے سنا ہوگا ایک کہوت بہت پرانی ہے کہ خالی دیماغ سیطان کا گھر ہوتا ہے اس لیے ایک انشان کو اپنے جیون کا لچ اسپسٹ دکھائی دینا چاہیے شروعاتی چرن میں کام واسنہ ہمیشہ ہمارے ویچاروں کے دوارہ اتپن ہوتی ہے اور اگر ہم اپنے ویچاروں کو ایسی جگہ پر لگائیں گے جسے ہمارا لچ پورا ہو سکے تو ہمارے مستقس میں کام واسنہ کے ویچاروں کے لیے کوئی شگہ ہی نہیں بچے گی ویدوان نے سمرارت کو چیتاملی دیتے ہوئے کہا کہ سمرارت یاد رکھنا بھوک کرنے سے زیادہ خضرناک کام واسنہ کے ویچار ہوتے ہیں وہ ہمارا مانسک سنتولن بگار دیتے ہیں ہماری درشتی کو بھرمت کر دیتے ہیں اس ویدوان نے سبھی کو سباہ میں ایک کہانی سناتی ہوئے کہا کہ ایک بار دو سنیاسی بچھا مانگ کر اپنے آسرم میں واپس آ رہے تھے راستے میں ایک ندی تھی ان کا آسرم ندی کے اس پار تھا اس لئے انہیں ندی پار کر کے جانا ہوتا تھا ایک دن جب وہ بچھا مانگ کر اپنے آسرم میں واپس لوٹ رہے تھے تو ندی کے کنارے ایک میلہ بیٹھی ہوئی تھی اس میلہ نے ان دونوں سنیاسیوں سے پوچھا کہ کیا آپ مجھے ندی پار کروا سکتے ہیں ان میں سے ایک سنیاسی نے تو چھوٹتے ہی منع کر دیا اس نے اپنے من میں سوچا کہ میں نے تو برمچر کا ورت لے رکھا ہے بھلا میں کسی اس طریقے کو چھوک ایسے سکتا ہوں دوسرے سنیاسی نے مسکراتے ہوئے اس میلہ کو اپنے کندے پر بٹھا لیا اور اپنے کندے پر بٹھا کر اس نے اسے وہ ندی پار کروا دی یہی بات اسے دوسرے سنیاسی کو اکھر گئی جب وہ اس میلہ کو دوسرے کنارے پر چھوڑ کر اپنے آسرم کے راستے سے واپس اپنے آسرم آ رہے تھے تو اس سنیاسی نے کہا کہ تم نے یہ ٹھیک نہیں کیا تمہیں اس میلہ کو اپنے کندے پر نہیں بٹھانا چاہیے تھا تم نے اسے وہ ندی پار کروا کر بہت بڑی گلتی کی ہے اس لئے میں تمہاری شکایت گرو جی سے کروں گا اس سنیاسی نے ہستے ہوئے کہا کہ میں تو اس میلہ کو کبھی کہا اپنے کندے سے اتار چکا ہوں لیکن ساید تم اسے اپنے دماغ سے ابھی تک اتار نہیں پائے ہو سبا میں اپستے سبی لوگ اس ویدوان کی یہ کہانی بڑے دھیان سے سن رہے تھے آخر میں ویدوان نے شمرات کو بتایا شمرات اسی طرح ہم بھی اپنے من پر نہ جانے کتنے بوجھ لے کر چلتے رہتے ہیں قوم وگوچار ہمارے من کو اسی برکار محلہ کرتے رہتے ہیں جس برکار صرف ایک گندہ نالہ پوری ندی کو محلہ کر دیتا ہے اگر تم جیون میں آنند چاہتے ہو ارچہ سے بھرا ہوا محسوس کرنا چاہتے ہو تو اپنے من کے لئے پویتر ویچاروں کا راستہ بناو اس ویدوان نے آخر میں سب سے مہت پونھ سیکھ بتاتے ہوئے کہا کہ جیون میں اگر کسی بھی وستو کا ہوس پورو اگ بھوک کیا جائے تو من اس کی آنیتتہ سمجھ لیتا ہے من سمجھ لیتا ہے کہ وستو ہمیں ہمیشہ کے لئے آنند نہیں دے سکتی ہمیں پرمانند کے لئے کوئی اور راستہ چننا ہوگا اور جب من ان باتوں کو سمجھنے لگتا ہے تو اپنے آپ ہی اس میں کام واسنا کے وچار ویلین ہونے لگتے ہیں اس لئے ہوس میں رہ کر وستووں کا بھوک کرنا سیکھو جس سے تم ان کی آنیتتہ سمجھ سکھو یہ سنکر سمراد نے پرشن کیا کہ ہوس پورو اگ بھوک بھوکنے سے تمہارا مطلب کیا ہے اس پر اس ودوان نے سمراد کو سمجھاتے ہوئے اتر دیا کہ جس منس کا چت ایک کام میں پوری طریقے سے نہیں لگ پاتا وہ کسی بھی کرم کو پریپونتہ سے نہیں کر پاتے ہیں اس لئے اسے کرم کا پھل ہمیں پوری طریقے سے نہیں مل پاتا ہے ادھارن کے لئے جب ایک منس کسی دوسرے منس کو دان دیتا ہے تو دان دیتے وقت اس کا من کسی لچ کی پرابتی کے لئے سوچ رہا ہوتا ہے اسی برکار جب کوئی آدمی عیشور سے پرابتنا کرتا ہے تو وہ ان کو پورے چت سے بھکتی بھاو سے آرادنا کرنے کے بجائے وہ اپنی اچھا پرابتی کے لئے پرابتنا کر رہے ہوتی ہیں سمراد تم خود سوچو اگر کوئی منس پورے چت سے کوئی کرم کرتا ہی نہیں تو اسے اس کرم کا پریابت پھل کیسے پرابت ہوگا یہ تو اسمبو سی بات لگتی ہے سمراد جو جیون میں گھٹت ہو رہا ہے اسے گھٹت ہونے دو اور آخر میں یہی تمہیں اندھم ست تک پہنچا دے گا لیکن جو کچھ بھی گھٹت ہو رہا ہے اس میں تم اپنا پورا چت لگاؤ پورا چت لگاؤگے تو تمہارا دھیان وہاں پر لگے گا اور جب تمہارا دھیان وہاں پر لگے گا تو وہی کام ہو اس پوروک ہونے لگے گا جاگتے ہوئے کوئی کرم کرنے سے بعد میں پسچاتاب ہوئی ہی نہیں سکتا پسچاتاب تب ہی ہوتا ہے جب ہم سوئے سوئے کوئی کام کرتے ہیں اور اسی برکار ہم سوئے سوئے ہی سوچتے رہتے ہیں کہ ہمیں کام واسنہ سے چھٹکارہ پانا ہے لیکن یہ سب سنگلپ آدمی سوتے سوتے ہی لیتا ہے جاگرت عوستہ میں سنگلپ لینے کی جرورت ہی نہیں پڑتی کیونکہ کھلی آنکھوں سے جاگتے ہوئے کوئی منسکلتی کر ہی نہیں سکتا اس لئے کام واسنہ سے چھٹکارہ پانے کے بجائے یہ سوچوگی تم اسے ہوس پوروک جاگتے ہوئے کیسے بھوک سکتے ہو اور ایک بار جب تم اس کا ہوس پوروک بھوک کر لیتے ہو تو اس کے بعد تمہیں خود ہی محسوس ہوگا کہ یہ کرم تمہارے اندر کیا بدلہ ہو لارہا ہے اگر وہ تمہارے انسار صحیح نہیں ہوگا تمہیں غلط لگے گا تو تم اسے ویسے ہی چھوڑ دوگے تمہیں سنگلپ لینے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی لیکن ہوس کی اس تحرے تک پہوچنے کے لیے تمہیں دھیان کا مارگ اپنا نہ ہوگا جان کرنے سے ہی آدمی کی اندرہ دھوکتی ہے وہ جاگرت عوستہ میں آتا ہے اور جب وہ جاگرت عوستہ میں آتا ہے تو اس کا چت ایک کام پر پوری طریقے سے لگنے لگتا ہے اور اس کے بعد ہوس پوروک اس کرم کو کرنے کے بعد اس کرم کی آنیتتہ کو ہمارا من اپنے آپ سمجھنے لگتا ہے ویدوان نے اپنی بات کو اور گہرائی سے سمجھاتے ہوئے سمجھایا کہ سوئے ہوئے انسان کو تو راستے پر پڑا ہوئے شاپ بھی دکھائی نہیں دیتا وہی بھی اسے تب پتہ چلے گا جب وہ شاپ پر پیر رکھ دے گا اور اسی پرکار تو ہر انسان کار کرتا ہے جب وہ راستے پر چلتا ہے تو اپنے ویچاروں میں اپنی بھوش کی یوجناوں میں اس کا من ہمیشہ اُلجھا رہتا ہے اس کا دھیان اپنے چلنے پر تو ہوتا ہی نہیں ہے تو راستے پر کہاں سے ہوگا یہ سوئے ہوئے منس کے ہوتے ہیں اور جب وہ منس سے محسوس کر پاتا ہے کہ وہ کتنی گہری ندرہ میں ہے تو اسی سمیں اس کے جیون میں دھیان کا اُدھے ہوتا ہے لیکن سوئے ہوئے انسان کو بھلا کس پرکار دکھائی دے گا کہ وہ سوئے ہوئے ہیں یا تو کوئی اسے ہلا کر جگائے یا اسے بتائے کہ تم سوئے ہوئے ہو تب تو اس کی نیند ٹوٹے گی لیکن ایسے گروہ ہمیں کم ہی ملتے ہیں جو ہمیں یہ احساس کراتے ہیں کہ ہم کتنی گہری ندرہ میں سوئے ہوئے ہیں اور امن ویچاروں کا بھوش کی اوجناوں کا عتیت کے دکھوں کا ایک دبتر بن چکا ہے اسی لیے اپنے جیون میں گروہ بنانا بہت ہی عوششک ہے جو ہمیں صحیح سمیں پر راستہ بتا سکے تو دوستو کیسے لگی یہ کہانی کمنٹ میں ضرور بتانا اور اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے نوٹیفکیشن بیل کو ضرور پریس کر لینا تو ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں اپنا خیال رکھنا سبھی کو جائے سری رام